مجابی سنگر سدھو موسی والا کی حتیہ میں نیا خلاصہ ہوا ہے موسی والا کی ایک بھول ان کی جان پر بھاری پڑ گئی جس پر جس تھار جیپ میں موسی والا موجود تھے اس میں ان کے دو دوست بھی بیٹھے ہوئے تھے دونوں دوستوں کو بھی گولی لگی اسپتال میں ان کا علاج چل رہا ہے دونوں دوستوں نے سانیہ ودھائک نے اسپتال میں باتچیت کی ودھائک کا دعویٰ ہے کہ موسی والا کے دوستوں نے گھٹنا کی پوری سچائی انہیں بتائی ہے آخری وقت میں موسی والا نے دوستوں کو کیا کہا کیوں موسی والا اپنی بولٹ پروفکار اور سرکشہ کرمی ساتھ لے کر نہیں گئے کیا تھی موسی والا کی سب سے بڑی پھول ریپورٹ دیکھیں سدھو موسی والا کی ایک بڑی غلط فہمی نے انہیں موت کے موں میں دھکیل دیا ایک ایسی بھول جو سدھو موسی والا کی چاند پر پھاری پڑ گئی موسی والا کی وہ بھول یہ نہیں تھی کہ وہ بولٹ پروف گاڑی میں نہیں گئے وہ بھول یہ بھی نہیں تھی کہ وہ اپنے ساتھ تینات دونوں پولیس سرکشہ کرمیوں کو ساتھ لے کر نہیں گئے موسی والا کی سب سے بڑی بھول یہ تھی کہ انہوں نے اپنے قاتلوں کو فین سمجھا قاتلوں کو فین سمجھنے کی غلط فہمی نے موسی والا کی چان لے لی یہ ہیں سردول گڑ کے ودھائک گرپریت سنگ بننا والی بننا والی موسی والا کے ان دو دوستوں سے مل کر آئے ہیں جو اس وقت اسمطال میں بھرتی ہیں موسی والا کے دونوں دوستوں نے بتایا کہ گھر سے نکلنے کے بعد قریب پانچ سو میٹر دور پہنچے ہی ہوں گے کہ ایک گاڑی پیچھا کرنے لگی تھی اور وہ گاڑی تھی ٹوئٹا کورولا ایک دوست کو شک ہوا اس نے کہا کہ لگتا ہے ٹوئٹا کورولا کار ہمارا پیچھا کر رہی ہے یہ سن کر موسی والا نے کار کو دیکھا اور کہا کیا رہے یہ میرے فینس ہوں گے میرے ساتھ فوٹو کھچوانا چاہتے ہوں گے ایسا میرے ساتھ اکثر ہوتا ہے بس یہی موسی والا سے سب سے بڑی غلطی ہو گئی کورولا کار میں ان کے قاتل ان کا پیچھا کر رہے تھے لیکن موسی والا کو لگ رہا تھا کہ فینس ان سے ملنا چاہتے ہیں گرپیت سنگھ کی مانے تو چشمید دوستوں نے بتایا کہ راستے میں دو موڑ آئے پیچھا کر رہے حملہوروں نے جان بوچ کر دوسری دشا والی سڑک پر کار موڑ لی یہ دیکھ کر موسی والا دوستوں سے بولے دیکھا وہ فینس ہی تھے وہ دوسرے راستے پر چلے گئے لیکن موسی والا کا اندازہ غلط نکلا کچھ ہی دیر بعد وہی گاڑی پھر سے اچانک دوسرے راستے سے تھار جیپ کے بلکل قریب آگئی اور تھار کو اوورٹیک کر روک لیا اب موسی والا کو سمجھ میں آگیا کہ یہ فینس نہیں کوئی اور ہے جن کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں اس کے بعد کورولا کار سے حملہوروں نے تھار پر فائرنگ شروع کر دی اس کے بعد جو موسی والا گھبرائے نہیں انہوں نے اپنے دوستوں سے کہا ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے حوصلہ رکھو میرے پاس پسٹل ہے یہی موسی والا کے اپنے ساتھیوں کو کہے آخری شبد تھے ترنس صدھو موسی والا نے پسٹل نکالی اور دو فائر کی لیکن بدقسمتی سے موسی والا کی پسٹل میں صرف دو ہی گولیاں تھی موسی والا کی طرف سے گولیاں چلاتے دیکھ ایک بار تو حملہور بھی گھبرا گئے اور اپنی گاڑی کو دور کر لی لیکن جیسے ہی انہیں احساس ہو گیا کہ موسی والا کی پسٹل میں گولیاں خط ہو چکی ہے تو وہ پھر تھار جیپ کے قریب آ گئے موسی والا لہولوہان ہو کر آگے بیٹھے دوست کی گود میں گر گئے اس کے بعد اتمنان سے ان بدماشوں نے یہ دیکھ لیا کہ صدھو موسی والا کی موت ہو چکی ہے تب ہی وہ وہاں سے فرار ہوئے دوستوں نے کہا کہ آخری بات یہ ہوئی ہے کہ ہماری کے کوئی گاڑی ہے جیتا سسپیکٹڈ گاڑی ہے کچھ ہونے والا ہے کون ہے جی لوگوں کووٹے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ صدھو نے کہا کہ ڈرو مات میرے پاس ویپن ہے جی لازٹ وارڈنگ تھی صدھو اور ان دوستوں کی کہ ڈرو مات میرے پاس ویپن ہے اتنے میں تو یہ بات ہونے کے ایک منٹ کے اندر اندر تو انہوں نے ٹائر میں فیر مار دیا تو گاڑی رو گئی انہوں نے اووٹے کر کے آگے سے آ کر پھر تو اندہ دندھ گولی چلائے صدھو نے موسیوالا کے دوستوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ بولٹ پروف گاڑی میں کیوں نہیں گئے اور سرکشہ کرمی ساتھ کیوں نہیں لے گئے دراصل موسیوالا اپنی موسی سے ملنے جا رہے تھے گھر میں گنمن بھی موجود تھے پہلے انہوں نے پجیرو گاڑی نکالی لیکن وہ پنکچر تھی موسیوالا نے پھر تھار چیپ نکالی گنمن ساتھ جانا چاہتے تھے لیکن تھار میں جگہ کم تھی اس لئے موسیوالا بولے تھوڑی ہی دور تو جانا ہے دس پندرہ منٹ پہ لوٹ آئیں گے لیکن کسے پتا تھا کہ موسیوالا پھر کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے لیکن یہاں سوال یہ ہے کہ حملہ وروں کو کیسے پتا چلا کہ ٹھیک اسی وقت پر بینا بلٹ پروف کار اور بینا گنمن کے صدھو موسیوالا اپنے گھر سے نکال کر اپنی موسی سے ملنے جا رہے ہیں بیرو ریپورٹ زی میڈیا